اے ملتن و جوالو آؤ رب کی بارگاہ میں آؤ آؤ رب کی بارگاہ میں آؤ یہ پیغام ہے بران کا یہ پیغام ہے حدیث کا آؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں استفار کریں اپنے براہوں پہ شرمدہ ہو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے ہم جماع کے دن بھی جلد آئے اور آگر کے ہم سورے کحف کی دلاوت کریں اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شرط سورے کحف کی جماع کے دن بھی جلد آبت کرتا ہے تو اس سے ایک نور آسمان میں پھیلتا ہے پھر وہی نور آپ کی قبر میں آتا ہے پھر وہی نور آپ کا بروز محشر آپ کے ساتھ ہوگا پھر سورے کحف کا جماع کے روز جلد آبت کرنے سے آنے والے جماع تک کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے صاحبوں قرآن کی جلد آبت کرو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہم نے ذکر رسول کو چھوڑا مجھے کہا ہے بولے مولانا صاحب معلوم نہیں تنگی ہو گئی ہے معلوم ہی نہیں کر رہا ہے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے برکت نہیں ہوتا میں نے وہ کہا کہ مولانا کی بازانے کی کیا ضرورت ہے تم نے رب سے کہا نہیں تم نے قرآن کو دیکھا نہیں آؤ قرآن کیا کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کی علیل ہے اس پہ نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور کامی مرد میں مدلعہ ہے یعنی کہ حلم میں بہت مدلعہ ہے کہ روح نکلنے والی ہے حضرت عثمان غنی دو اشرفیوں کے پھیلہ لا کر کے دے دیئے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عثمان یہ کیا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ تمہارے قام آئیں گے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اب میرا کیا قام آئے گا اب تمہیں دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہوں یہ شرفیہ کس قام کی حضرت عثمان غنی مرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تمہارے قام نہیں آئیں گے لیکن اللہ نے تمہیں کوئی بیٹا اولاد نہیں دیا بیٹا نہیں دیا کیونکہ تمہارے سب بیٹیاں ہیں اس لیے یہ ان اشرفیوں سے ان کی ضرورت میں پوری ہو جائے گی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے قرآن پر بھروسہ دیکھو مصطفیٰ کے قول پر بھروسہ دیکھو اللہ کے قول پر بھروسہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضرت عثمان ان اشرفیوں کو لے لو اور غریبوں میں تقسیم کر دینا اور یتیبوں میں تقسیم کر دینا ٹھ دینوں میں تقسیم کر دینا میلی پیٹیاں اس وقت تک سوء تھی نہیں جب تک سورر بھاقیہ otی اعلام نہیں ہوتی جب تک سورر بھاقیہ اعلام نہیں کرتی رسول کا یہ معدہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورر بھاقیہ کی اعلام کا معمول بناتا ہے ہر روز سورر بھاقیہ اللہ سوالہ کرتا ہے اللہ سوالہ کو تعالیٰ اس کے گھر کے موتازی فقیری تنگ لصبی کو دوب کر دیتا ہے اے اللہ ایسان انہوں کو لے جا کرتے ان کو دے دینا جن کے پاس سورے واقعہ نہیں میرے ملک کے نوجوان سورے واقعہ ہمارے پاس نہیں آپ کے پاس نہیں قرآن ہمارے پاس نہیں قرآن تو مومنین کے لئے ہے قرآن تو سب کے لئے رحمت بنا چل جایا قرآن تو سب کے لئے ہدایت ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہم دردر کی توکریں کھا رہے ہوتے ہیں آؤ قرآن کو مصدر سکھا مو